مسلم سماج نے آج دھرم کے خلاف ٹپنی کرنے والے کا پتلہ دہن کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے کڑی سجا دینے کی مانگ کی ہے تاکہ ہر دھرم اور پھائیچارے کو انچا بنایا جا سکے اہل بید علیہ السلام کے محبت کرنے والوں میں سے اور میں ماننیے اوچتم نیالے سے یہ کہنا چاہوں گا اور اس سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی کسی بھی وقتی کی کسی بھی دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو یا کسی بھی دھرم کا بیروت کرنے والا کیوں نہ ہو اس کی کسی بھی طریقی اپلیکیشن کو ناٹ ایکسپٹیڈ ہو اور تاکہ ہجاروں کرونوں لاکھوں ملین ملین لوگ جو اس دھرتی پر رہتے ہیں ان کی بھاناؤں کو آہات نہ ہو اور میں مانیے عدالت سے درخواست کروں گا کہ آپ وسیم رزوی نے جو کرت کیا ہے اور آپ کے سامنے جو اپلیکیشن دائر کی ہے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اس اپلیکیشن کو ریجیک کر کے یہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ بھارتی نیائلیں بھارتی نیائی پالکہ ہر دھرم کا سممان کرتی ہے ہر بیکٹی کا سممان کرتی ہے ہر مانوں کا سممان کرتی ہے قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے کسی منوش نے لکھا ہو اس گرن تو کسی کوئی رائٹر نہیں ہے اس کا وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس کتاب کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے اور میری ماننی آدالت سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس اپلیکیشن کو جتنی جلد ہو سکے اتنی جلدی ریجیک کریں تاکہ تمام انسانوں تک یہ میسیج پہنچے کہ کوئی بھی دھرم برا نہیں ہوتا ہے بیکٹی برا ہوتا ہے بیکٹی برا ہو سکتا ہے اس کا بیکٹیت دیکھنا چاہیے بیکٹی کو نہیں دیکھ کر کے بیکٹیت کو دیکھنا چاہیے اس نے جو بھی اپلیکیشن دائر کی ہے ہم تمام لوگ آج جگہ پر جمع ہو کے جس طریقے سے احتجاج کرنا ہے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی وسیم رزوی پیدا نہیں ہو سکتا ہے اس کی اتنی جررت نہیں ہو سکتی ہے وہ کسی بھی دھرم کے خلاف بولے وہ کسی بھی مذہب کے رہنما کے خلاف بولے کسی بھی دھرم کے دیوتا کے خلاف بولے ہم سب کی مذہبت کرتے ہیں اور ہمارے تمام بھائی یہاں پر جو آج کھڑے ہوئے ہیں وہ اگلے دن اس کے لیے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہم آ کر کے ہم اپنی سپریم کورٹ سے ہم کس طریقے سے نیا چاہتے ہیں ہماری اتنی بنتی ہے سپریم کورٹ سے ہمارے مانیے پردان مندری نے ایک سینٹنس بولا تھا کہ ہر مسلم نوجوان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کتاب کوئی ایسی ہو سکتی ہے جس کے لیے ہمارے دیش کے پردان مندری نے کہا ہوں کہ ہم ہر مسلم نوجوان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں بران اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کتاب باعظمت ہوگی وہ کتاب ایسی ہوگی جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے بسیم رجبی کتہ و کمینہ جس کے خاندان کا پتہ نہیں جات کا پتہ نہیں اس نے جو اللہ کے قرآن کے ساتھ بتتمیجی کیے اس کو انشاءاللہ بقت آنے پر برباد کر دیا جائے گا اور برباد ہو جائے گا مگر اس کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو چھپیس آیتوں کے بارے میں کہتا ہے جہاد اور ید ایک بات ہے یعنی ہندی میں کہتے ہو ید اور اردو میں کہتے ہو جہاد جہاد کے معاینے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا حق چھینہ جائے آپ کو پر ظلم کیا جائے آپ کو پر اتی اچار کیا جائے اس کے خلاف رڑا جائے اس لیے جو کہتا ہے اس کتے کمینے نے فرانے پاک کی تعلیم کو نہیں پڑا جو اس سے کہتا ہوں بس تحسیم رضی کو اور سرکار سے بھی تخواست کرتا ہوں اسے تورند گرفتار کیا جائے اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد جیل میں بند کیا جائے تاکہ ہمارے دیش کا محاود صحیح رہے اور دیش کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہیں اسی کے ساتھ میری تخواست ہے